محمد علی صاحب چلے گئے تو گھر سے زیادہ میں ہوں ان کے لئے تو بارحال محمد علی صاحب میرے دل میں ہے ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں میں اس گھر میں ہوں تو وہ یہاں بھی ہے یہ بتائیے کہ ہماری پچاس سال کی خدمات کا یہ انام ہے کہ آپ ہر وقت برا بھلا کہتے رہیں آدمی کبھی آج تک نہیں لکھا کہ محمد علی صاحب نے زیوانے کتنے عمرے کیے کتنے عاج کیا کتنے لوگوں کو عاج کرائے کتنے لوگوں کو عمرے کرائے سینکڑوں بچے پڑھائے سینکڑوں بچیوں کی شادی دو تین سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ہیں میں جلدی جلدی اس کے حوالے سے آپ کا موقف کیونکہ کبھی سامنے نہیں آیا اس حوالے سے میں لازمی چاہوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جو نہیں آپ کر رہے ہیں تو جلدی کوئی نہیں آرہا اچھا ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ محمد مہم ایک تو جو آپ کا علی زیب ہاؤس گلبرگ 3 میں تھا وہ وہاں پہ آپ کو پتا اس کی ایک ہسٹری تھی ہر لحاظ سے بڑے بڑے وی آئی پی گیس بھی ٹھہرے اور بڑے پیار سے بنایا گیا تھا جی میں آپ کو انٹرپ کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل بات یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ظاہر ہے اتنے پیار سے اتنی محل نمہ گھر بنایا تھا لیکن ایک تو یہ ہوا کہ وہاں ہمارے ارد گرد کا مشکل بہت وہ بن گئے آپ اگر کبھی آئیں تو دیکھیں سائٹ پہ بھی اور مسجد بھی آگے پیٹرول پام پر ادھر مول دی گوڈ نوز کیا کیا تو سب بچوں نے کہا کہ ہم اب وہ ترافک اتنی جاتی تھی اب تو وہ خیر بریز بن گیا ہے نیچے کہ ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے opposite آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے تھے ٹرافک جام کی وجہ سے ٹھیک صحیح تو سب بچوں نے فیصلہ کیا کہ بڑی ماں اس سے مجھے بڑی ماں کہتے ہیں بڑی ماں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم لوگ یہاں سے شف نہ ہو جائیں میں نے بہت سوچا میں نے کہا اچھا میں سوچتی ہوں اس پر مجھے تھوڑا ٹائم دیں سوچنے کے لئے پھر سوچا میں نے کہ بات دیکھیں میں نہیں رہوں گی تو ابھی انہوں نے یہی کرنا تھا جو اپنی ان کی مرضی ہو تو کیوں نہ میں اپنی زندگی میں ہی ان کی خوشی خوشی سے مراد کوئی وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ لیکن اور انوائرمنٹ اتنی بڑی تھی ساتھ ساڑھ ساتھ کنال کا گھر تھا اور اتنا سرمین پور گارڈ نوز گیا آپ سوچیں کہ خیر ملازم تو اب بھی میرے پاس آٹھ سے دس ہے لیکن اس میں دس بارہ ملازم ہونے کے باوجود مجھے مینٹین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ بھی بات پیچھ میں شامل ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ محمد علی صاحب چلے گئے تو گھر سے زیادہ میں ہوں ان کے لئے اور میں نے اپنے لئے جگہ ان کے قدموں میں لی ہوئی ہے یہ بھی بالکل ایک اچھا یہ وہیں پہ جہاں ان کی قبر ہے ان کی حامدہ حضرت میامیر کے مزار کے برکل سامنے محمد علی صاحب کا مزار بنایا ہے وہ ان کے پیروں ہی میں حالکہ برابر بھی مجھے جگہ ادھر بھی ادھر بھی مل رہی تھی میں نے کہا نہیں مجھے ان کے پیروں میں جو جگہ ہے وہ چاہیے تو بارحال وہ گھر کا آگی محمد علی صاحب میرے دل میں ہے ہر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میں اس گھر میں ہوں تو وہ یہاں بھی ہے تو ایک بات یہ ہے کہ میں اس گھر کو آگر نہ بیچتے تو کیا کرتی اس گھر کا نہیں نہیں بالکل آپ نے جو بتایا ہے بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جس وقت فیلنگز کیا تھی جس وقت آپ نے اس کو فروکس کیا کیونکہ ظاہر ہے ٹائم گزرا ہوا ایک ساتھ اور سارا کچھ جی ظاہر ہے دیکھیں اس گھر میں دنیا کا کون سا بڑے سی میری براد جو سارے کمال لوگ ہیں جن کا نام ہے اپنے اپنے عدوں پہ رہے ہو اور جو پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ اور بادشاہ اور سفیر ہر سفیر ہر بڑا شاعر ہر بڑا رائٹر میں کس کنکت کنکت نام دینا میں نے شروع کیے تو آپ انٹرویو یہیں ختم ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک تو وہ سب آتے تھے بڑی محبت ان کی بہت مہربانی اور دراصل وہ حکومت ہمارا گھر سب سے پہلے وہ کوئی آتے تھے تو وہ کہتے تھے ایک دنر محمد علی صاحب آپ کر دیجئے تو محمد علی صاحب تو بادشاہ آدمی تھے بلکہ سم ٹائم میں کہتی تھی ہی نہیں ہم ہی کیوں نظر آتے ہیں تو وہ خیر ان کا جواب کیا ہوتا تھا محمد علی صاحب کا علی بھائی کا جی ان کا کیا جواب ہوتا تھا جب آپ کہتی تھی کہ ہم ہی کیوں نظر دیکھو یار وہ ہمیں سمجھتے ہیں اس قابل وہ ہماری عزت کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اور آپ سوچئے چائنیز ڈیلیگیشن پانچ پانچ سو آدمی کا عید کے دن جو زندگی میں مجھے کبھی نہیں بھولے گا کہ وہ بخیر علمی کہانی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک چیز یس کہ دی ہے تو پھر وہ ہوگی تو وہ سچ پوچھئے تو بہت بہت خوبیوں والے انسان تھی لیکن سب سے بڑی خوبی ہر ایک کے کام آنا وہ غریب ہو یا امیر ہو وہ اگر کوئی ہو یہ اس پہ اور اللہ ان کی سنتا بھی تھا دی دی اسے کو پانچ کی سزا ہو گئی ہے تو وہ شخص نہ کہتی تھی اس کو سزا ہو چکی ہے مطلب ہو چکی سے مراج اناؤنس ہو گئی ہے کہتے زیب یہ اتنے پریشان ہیں میں چلا جاتا ہوں تو ان کا دل یہ رہ جائے گا کہ علی بھائی نے ہمارے ساتھ تو اٹھے اور چلے گئے اور اللہ کی ان پہ اتنا کرم اتنا موتا بھارات جو بھی انہوں نے بھاگ دوڑ کی وہ سزا موت سے عمر قید میں تبدیل ہو کی اچھا کسی کوئی کسی بندے کی جو عمر سزا موت ہوئی تھی ان کی بھاگ دوڑ کی اچھا تو وہ اس طرح جبکہ میں ایسی چیزوں سے ان سے کہتی تھی مد کیجئے اگر کسی انہیں انکار کر دیا تو کیا ہوگا اور اس شخص تو یہ تو ہوگا نا کہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ گئے اسلام تو وہ بادشاہ آدمی تھا وہ اسے کہتے تھے کہ سب کچھ غریبوں کے لئے لٹا تو شاید اللہ اس کا انہیں عجر دے گا اور دے رہا ہے کہ انہیں اتنی عزت احترام ہے لوگوں میں پیار ہے تو میں کیا کہوں ان کے بارے میں تو کتاب لکھوں تو بھی ختم نہ ہو محمد علی صاحب اور آپ جہاز میں جا رہے تھے تو محمد علی صاحب نے کسی کو سلاپ گیا تھپڑ مارا تھا ہم اچھے دوست تھے میں اور وحید بے حد ایسے دوست تھے جیسے دو نڑکیاں ہوتی ہیں وحید صاحب کے ساتھ دوستی جسنا آپ نے بتایا جیسے دو نڑکیاں ہوتی ہیں کیا یہ شادی کے آپ کی شادی کے بعد بھی برقرار رہی تھی یا اس میں کچھ کمی آئی تھی پول میرے گلشن کا فلم کی جو شوٹنگ تھی اس میں جب وہ گانا تھا چھیڑ چھاڑ کروں گا آوازار کروں گا تو سنائے گا علی بھائی بڑے غصے میں تھے بھائی مراد صاحب کا کیریئر دیکھتی یا اپنا گھر دیکھتی